جو خرطیں اتر پردیش کے لکھنے ہوگا جہاں پر نامنگکن کا آج انتم دن ہے اور آپ کو بتا دیں نامنگکن کی پرکریہ لگتار جاری ہے اور کئی پرتیاشی نامنگکن داخل کروانے پہنچ رہے ہیں اتر پردیش کی نوہ دہن سوہ سیٹوں کے سیتے سے نامنگکن آئے ہیں اب تک بی جو بی کے گھوشت آٹھ پرتیاشی آج کریں گے نامنگکن داخل سفا کی خیر غازی آباد سیٹ کے پرتیاشی کریں گے نامنگکن آر ایل ڈی کے میرہ پورٹ سیٹ کے پرتیاشی کا نامنگکن آج ہوگا یو پی میں اب تک اکھتر پرتیاشیوں نے کیا ہے نامنگکن داخل اپنوں سے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر یو پی اپچناو کا لے کر نامنگکن کا آج انتم دن ہے آج یو پی کی نوہ دہن سوہ سیٹوں کے سیتیس نامنگکن داخل کیے جائیں گے بی جو بی کے گھوشت آٹھ پرتیاشی آج کریں گے نامنگکن صفحہ کی خیر گازی آباز سیٹ کے پرتیاشی کریں گے نامنگکن داخل آر ایل ڈی کے میرہ پورٹ سیٹ کے پرتیاشی کا نامنگکن آج ہوگا اکتر پردیش میں اب تک اکھتر پرتیاشیوں نے کیا ہے نامنگکن چلیے خبر پر دیکھ چرچہ کریں گے اسٹیٹ ہیڈ وندنا راوت ہمارے ساتھ جھڑ گئی ہیں وندنا لکھنو سے جس طرح کی خبر پرابت ہو رہی ہے کی یو پی اپچناؤں کے لے کر نامنگکن کا جو انتیم دن ہے اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کے سبھی آبچارک پرتیاشی نامنگکن داخل کریں گے جی لیکن آج نامنگکن جو ہونے ہوتا پردیش میں نو سیٹوں کے لیے آج نامنگکن کا انتیم دن ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے کل حالے کی بہت لیت اپنی امیدواروں کی لسٹ جاری کی آٹھ امیدواروں کی لیکن نامنگکن کو لے کر جو تیاریاں تھی وہ پہلے سے ہی ان کی تھی اور ان کے منتری ہوگی آج نام اپچناؤں کو لے کر پہلے بھی تیس منتریوں کو پربھاری بنایا تھا جس میں تین منتری ہیں چار آج منتری ہیں شامل اس میں تھی ہیں اور اس کے علاوہ ویدان سبھا چھتروار سنگٹن کے جو نیتا اس تھانی ہے جن کتی نیدی جو ہے ان کی بھی جوٹی وہاں لگائی گئی تھی آج کٹہری میں جو انجیش یادر ہے وہ نامنگکن کریں گے جس کے ساتھ ان کی جیپٹی بیجیس پاٹھک جو جیپٹی سی ایم ہیں وہ وہاں پہ رہیں گے وہی پھولپور میں جیپٹی سی ایم جو کیشو پساد موریاں ہیں ان کے ساتھ راکے سچان جو منتری ہیں دیا شنکر سنگھ نامنگکن کے دوران رہیں گے پتیاشری کے ساتھ وہ کٹیری سیٹ پر اپکے منتری بیجیس پاٹھک کے ساتھ ستن تردیب سنگھ، سنجن رشاد، دیا شنکر، مشری کی جوٹی لگائی اسی طرح کندرے کی سیٹ پر بھی پارٹی کی جو پردیش ادھیاک شب اپیندر سنگھ چاگری مہا منتری دھرم پال سنگھ اور جے پی ایس راٹھو جسون سینی گلاب دے گی یہ سب ہی موٹسا سمالیں گے گاجے بات کی سیٹ پر سنیل شرما کو اپنا پتیاشری بھاکتی رنطہ پارٹی نے بنایا ہے تو وہاں ویجے سنگھ اور کپل دیو اگروال نامنکن کروانے کے لیے ان کو ذمہ داری سوپیے تو یہ کیونکہ ویجے پی پوری تیاری پہلے ہی کر چکی تھی کیونکہ یوگی آدیتینات نے پہلے ہی اپنے جو منتری ہیں جو راجیو منتری ہیں سوطانسر پربھار منتری ہیں اس منتریوں کی دیوٹی پربھاریوں کی دیوٹی انہوں نے لگائی تھی کیونکہ یہ جو بیدھا اپ چناؤ ہو رہے ہیں نو سیٹوں کو لے کر اس کی پوری ذمہ داری جو ہے خود مکھے منتری یوگی آدیتینات نے اپنے کندے پہ اٹھائیے اس میں کسی کا کوئی انٹر فینڈ نہیں اب تک بائیس کا چناؤ انیس کا چناؤ سسرا کا چناؤ تمام چناؤں میں جو سیٹیں بٹوارے ہوئے تھے وہ دلی ہائی کمان کے دوارہ بٹوارے کیے گئے تھے لیکن اس بار جو اپ چناؤ ہو رہے ہیں اس میں سیٹوں سے لے کے ساری چیز کی ذمہ داری ساری ذمہ داری جو ہے مکھے منتری ہوگی آدیتینات نے لے رکھئے جی جس طرح سے آپ نے بتایا کہ لگتار جو تیاری ہے وہ دونوں ہی گھٹوں کی طرف سے جاری ہے لیکن جس طرح سے سماجوادی پارٹی نے حال ہی میں لوگ سبا چناؤ میں ایک بڑی سفلتہ حاصل کی اس کے بعد سے اب قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ جو اپ چناؤ ہونے ہیں اس میں بھی سپا کی جو پرتیاشی ہیں وہ بہتر پرداشن کر سکتے ہیں سپا کا جو کانفیڈنس ہے وہ لگتار کہیں کہیں چرچہ کا بشے بنا ہوا ہے دیکھیں لوگ سبا چناؤ دوہزار چو بیس میں جس طریقے کا پرفورمنس ساماجوادی پارٹی کا اس کو دیکھتے ہوئے ساماجوادی پارٹی کے ادھے اکھلے شیادوں ان کے کاریکارتوں میں کافی اُسا ہے جوش ہے کانفیڈنس ہے کیونکہ پوری اکھلے شیادوں بھی اپکے اندر میں بیٹھ کے نیتی تو سمال رہے ہیں یہاں بیدان ساہبار سے نیتا پردی پکش کی بھومی کا بھی نہیں نبھا رہے ہیں کیونکہ سانساب ان کی جو سیتی سیٹی آئی ہے ایک بڑی اپلپ دی تھی اس کو دیکھتے ہوئے پارٹی میں کہیں نا کہیں کانفیڈنس بھی ہے لیکن وہی ہے کہ بھاتی جنتہ پارٹی کی بارت کرے تو بھاتی جنتہ پارٹی کو اس سے بہت بڑا ایک جھٹکا لگا تھا لوگ سبا چناؤ کی ریزلٹ سے اور جب سے لوگ سبا کی ریزلٹ کی چناؤ آئے تب سے بھاتی جنتہ پارٹی لگا تھا اپنی پارٹی کو مجبوط کرنے میں زمین اس کا پرکارے کر رہی ہے وہی جو اپ چناؤ ہے تو اپ چناؤ ایک شاک کی بات ہے چاہے وہ سمجھ باری پارٹی کی ہو چاہے وہ بھاتی جنتہ پارٹی کی ہو کیونکہ جو ابھی دست یہ بالکل بندنا جس طرح سے آپ نے بتایا کہ دونوں ہی دلوں کی ساخ کا سوال ہے یہ چناؤ جس طرح سے ہم جانتے ہیں اپ چناؤ کو لے کر دونوں ہی دل لگتار اپنے دعوے کرتے ہیں ہم دیکھنے والی بات ہوگی کہ کس کے دعوے میں کتنی حقیقت ہے فیلال آپ کا دھنیواز جڑنے کے لیے اور جان کر ساجہ کرنے کے لیے